ایک ملک اپنے ملک میں جاسوس پکڑ کے دیکھیں نا امریکہ میں پکڑ لیا آپ نے KGB کا Gold War کے دوران کوئی رشیا میں چائنہ میں وہ ملک خود پکڑ لیا لیکن عالمی عدالت میں لے جانے کے لیے آپ کو بڑے ثبوت چاہیے ہوتے ہیں تو بڑے ثبوت ہے پاکستان کے پاس تو پاکستان عالمی عدالت میں گیا ہے نا تو اس کی وجہ سے اب پاکستان عالمی عدالت میں گیا ہے اور اس سے کتہ نظر کے اس مقدمے کا فیصلہ کیا آتا ہے یہ چیز پریشان کر رہی ہے اور اب اس کے نتیجے میں وہ وہاں پہ فوری طور پر فیصلہ نہیں ہوگا دو تین مینے چلے گا لیکن اس کے دوران جو تیزی سے واقعات ہو رہے ہیں خطے میں وہ ہیں آپ کے دفاعی نویت کے معاملات جیسے انڈیا جو ہے مثال کے طور پر مودی صاحب کا الیکشن ہے اور مودی صاحب جو میں نے آپ سے پہلے بھی بات کی نا کہ مودی صاحب جس اس وقت جو بات کر رہے ہیں وہ کچھ نہ کچھ کریں گے اچھا کیا کریں گے ایک تو سفارتی لیول پہ وہ کوشش کریں گے کہ پاکستان جو ایف 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 ہے اس کی گری لسٹ سے بلیک لسٹ میں آجائے اور بلیک لسٹ میں آنے سے یہ ہوگا کہ ایم ایف ورڈ بینک ادھر ادھر سے جہاں جہاں سے کردہ ملنے اگر وہ کامیاب ہو جاتی ہیں اگر آپ کی سفارت کاری دیکھیں اب یہ ایک تو میں نے آپ سے کہا نا ایک تو مسئلہ ہے دفاع کا ایک معاملہ ہے سفارت کاری کا یہاں پر اب عمران خان صاحب اور شام محمود قریشی صاحب اور اسد عمر صاحب اور کابینہ کے باقی عرقین کا انتہان شروع ہوتا ہے کہ وہ کس طرح اس سفارت کاری کو آگے بڑھاتے ہیں پوری دنیا میں جس مرحلے پہ آپ کا ایک پڑوسی دوسرا پڑوسی اور ساتھ ہی جہاں دنیا محتاط ہے دیکھیں مشیق وستہ کے معاملات اتنی گھمبیر ہیں اس وقت کہ ڈانرڈ ٹرم جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں یہ جو میورک میں کانفرنس ہوئی ہے اور جو وارسو میں ہوئی ہے اس کے نتیجے میں یورپ اور امریکہ اور دور چلے گئے ہیں ٹھیک ہے اچھا اب معاملہ یہ ہے کہ اس پوری صورتحال میں اگلے چند دنوں میں اور آپ یہ بات بالکل ذہن میں رکھیں کہ یہاں پر آسان سب کہتے ہیں نا وہ اس کا ساتھی ہے وہ اس کا ملک دوست ہے یہ اس کا ہر ملک اس وقت ملک اس سے بات 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 موسیقی